بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت ہوشی ہے بہت سے بہن بھائیوں نے وہ عمل کیے بھی ہیں لیکن مجھے ایک اور بات آپ سے کہنی تھی کہ اگر آپ حاضرات میں کامیاب نہیں ہو رہے تو سب سے پہلے عملیات کو شروع کرنے سے پہلے دو تین چلے جو روحانی آنکھ کے ہوتے ہیں یہ بابنی آنکھیں جو میں نے آپ کو عمل دیئے ہیں ان میں سے کوئی ایک کریں میرے خیال میں 20 سے 25 عمل روحانی آنکھ اور بابنی آنکھ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی سے بھی عمل آپ کر سکتے ہیں سب ہی نایاب ہیں تو جو آپ کو پسند آتا ہے آپ ان میں سے کر سکتے ہیں نمبر دو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جاؤں گی سورہ فلک کے موقع کو تابع کرنے کا عمل ہے اگر آپ سورہ فلک کے موقعین کو تابع کرنا چاہتے ہیں تو ارو جی ماہ نو چندی پیر یعنی جو میرات کا نہیں کہا گیا نو چندی پیر کا کہا گیا ہے ناظرت کے ساتھ میرا گلہ کچھ ٹھیک نہیں ہے پیر کے دن سے باب نمازی عشاء پانچ سو وقت کی اپنی نماز کی ادائی کی کرنی ہے اور جو جیسے ہی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اور شرائق آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے گئے ہیں باب نمازی عشاء اپنے نام کی عداد کے مطابق یا پھر اکتالیس مرتبہ کم سے کم نام کی عداد کے مطابق اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام کی عداد دیکھیں زیادہ ہو سکتے ہیں یعنی ہزاروں سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ پھر نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے اگر کسی کے نام کی عداد کم نکل رہے ہیں جیسے سو دو سو نکل رہے ہیں تو پھر نام کی عداد سے بھی کر سکتے ہیں وہ زیادہ نایاب ہے ٹھیک ہے تو کم سے کم اکتالیس مرتبہ ضرور آپ نے پڑھنی ہے کیونکہ ان کے حساب کے مطابق سورہ فلق کے اکتالیس مرتبہ آتا ہے پھر سات مرتبہ عمل تسخیر لازمان پڑھنا ہے بار بار کہتی ہوں کہ عمل تسخیر سے ہی عمل کامیاب ہوگا ورنہ آپ لاکھوں پڑھ لو اس طرح نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقلین کی حاصلی ہوگی یہ مقل سورہ جو مذکورہ ہیں ان کے خادم ہیں یعنی کہ اللہ پاک نے اس سورہ کی حفاظت کے لیے ان مقلوں کو خادم کیا ہے یعنی کھڑا کیا ہے ان کے ماتحب ستر ہزار مقلین ہیں جو دعوت کرنے والے عامل کی بھرپور مدد کرتے ہیں ایک ان عملیات کو جو آپ کے ساتھ نایاب عملیات میں پیش کر رہی ہوں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یقین مانیں اگر آپ سچے دل سے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اگر یہ عمل کرتے ہو عمل کی تاثیر تو آپ کے ہاتھ میں آئے گی ہی اگر آپ کو مقلین وغیرہ نظر نہیں بھی آتے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایسی مطلب کے عزائمت ہیں یعنی کہ جو آپ اس کے بعد ان کی تسخیر کا جو کرتے ہیں وہ حاضر ضرور ہوتے ہیں اور یہ آپ کی روحانیت پر ڈبینڈ کرتا ہے یہ آپ کی روحانیت کتنی دیز ہے ٹھیک ہے تو آپ میں یہ بات چھوڑ دیں گے وہ آپ کو نظر آئیں یا نہیں آئیں یہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو خواہ میں پہلے دینی نظر آ جائیں ٹھیک ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کم اس تم تین چلے ضرور کریں اکیس اکیس دن کے تین چلے آپ کا مزکم کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے نمبر دو یہ مقلین جو ہیں آپ کی بھرپور ہر کام میں آپ کی مدد کریں گے یہاں تک کہ کوئی بھی تکلیف آپ کو پہنچے گی اس میں بھی آپ کی مدد کریں گے اور آپ نے جو دعوت میں مطلب کیا آپ کو بتائی ہے وہ لازم بن پڑھنی ہے جس میں یہاں یہ وہ اخمانی رحیم سے شروع کریں اک سمتو علیکن سے لے کر ٹھیک ہے ساتھ تک آپ نے پڑھنی ہے اس کے ساتھ جو نقش میں نے دیا ہوا ہے تسخیر تھا وہ بھی آپ نے ساتھ لیکھ لینا ہے لیکھ کر آپ نے کسی گتہ کے اوپر صاف کاغذ کے اوپر گتے کے اوپر صاف کاغذ چڑھائیں وائٹ کلر کا سفید کلر کا بلکل سفید ہو پاک صاف ہو اور اس کے اوپر آپ نے یہ تمام اضائمت لیکھ لینے ہیں اور سامنے رکھ کے پڑھائی کرنے ہیں اور جب آپ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ لو تو پھر یہ اضائمت آپ لازم پڑھیں گے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو سکلین پر دے دی گئی ہے یہاں پڑھ سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں بہ آسانی طریقے سے وہ ادھو بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو تو میرا جو کمیٹس پڑھ میں آپ کمیٹس کر سکتے ہو جو میرا ای میل ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی دہن کو بھی یاد رکھیں مجھے خوشی ہوتی ہے جب کمیٹس میں مجھے دعائیں دی جاتی ہیں لیکن مانے الحمدللہ میں نے آج تک میرے ایک دفعہ دو دفعہ کمیٹس بورے آئے لیکن آج تک کبھی کسی نے غلط کمیٹس نہیں کیا میرے چینل میں مجھے اس بات یہ خوشی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اگر میرا مطلق ہے فضائف پسند آتے ہیں میری جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ پسند آتے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکوائب کریں یہ چینل آپ ہی بلند کر سکتے ہیں اس چینل کو دنیا کا سب سے اچھا چینل بنا سکتے ہیں صرف آپ کے سبسکوائب کرنے سے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ورید کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے کہ کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کیلوں گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو تو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک اس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی طریقوں کے بعد یعنی کی پہلی طریقوں کی تین طریقوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی طریقوں میں ایک دو تین طریقوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے وہ نوچندی جمعیرات کلائے گی یہ آپ کو فاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو امل کی شرائط اس امل میں جلالی اور جمالی پرخیز آپ لازل hypothes کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کھانا جائے جمالی کریں جس میں جمالی کھانا گیا ہو جمالی کریں جمالی جمالی اور جمالی پرخیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جئی گئے ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں وکمل پرخیز تو شرائط وہاں پر پوز کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لیے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا، سرکے بار پٹوانا، موزے گوہیرا بستر پر کسی غیرتی ہونا، جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا، دودھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاگل یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عالی سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتوانی سبزییں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روچی یا پیز زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصال عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائب آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو رجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے رجل کی دعا رجل وائب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئر ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا وارہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سور فاتح آیت الکرسی اور تین بار چارہ کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازتاری سے کریں اگر آپ رازت کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست میں ہیں بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کتھکا ہیرون چرس افیون شراب ہر قسم کی کوڑڑی سابڑڑی آپ تمام چیزیں سے پرہیر کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ ویرپ کیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس جیسے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورک مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا قرار رکھئے گا آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ